وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کا کہنا ہے کہ عمران خان مسلسل آئینی بہران پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں عمران خان کو مسلط کرنے سے پاکستان کو صرف نقصان پہنچا ہے انہوں نے کہا کہ عمران خان نے ہمیشہ سے غیر جمہوری قوتوں کے کندوں پر سیاست کی عمران خان کے لانگ مارچ کا کوئی جمہوری مقصد نہیں ہے ملک کے جو سیاسی حالات ہیں اس پر بات کرنا چاہ رہا تھا عمران خان پرانی دھمکی کو دہرانے کے لیے آ رہے ہیں انہوں نے مزید کہا کہ کوئی گھڑی بیچ رہا ہے تو کوئی لانگ مارچ کی بات کر رہا ہے عمران خان نے چار سال کے دوران ملکی معیشت اور خارجہ پولیسی کو نقصان پہنچایا ہے پاکستان کی ملکی معیشت کا جو نقصان پہنچایا گیا پاکستان کی خارجہ پولیسی کا جو نقصان پہنچایا گیا خان صاحب اس کوششت میں ہے کہ وہ کسی طریقے سے اس ٹرانزیشن کو سابٹاج کیا جائے یہ کسی نہ کسی طریقے سے پاکستان میں ہمارے ادارے کی یہ جو انسٹیوشنل فیصلہ ہے کہ ہم نے متنازع کردار سے آئین ایک ادار اپنانا ہے خان صاحب نے اس کو سابٹاج کرنا ہے اس لئے خان صاحب اور خان صاحب جیسے سیاستان یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں کا سیاسی مستقبت اس چیز سے جڑے ہوئے ہیں ادارے کی متنازع کردار سے جڑے ہوئے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ جب ہم نے پاکستان کی تاریخ میں پہلی با ایک آئینی طریقے سے ایک کانسٹیوشنل قدم اپناتے ہوئے ادم اعتماد لے کر آئیں انسٹیوشنل اپولیٹیکل رہیں اور وہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار ہمارا ادم اعتماد کامیاب ہوا تو خان صاحب نے اس وقت بھی ہر دو کوشش کیا کہ اس فیصلہ کو سابٹاج کیا موسیقی 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 موسیقی